کل سورج مخی کا مسئلہ ہے مہا پنچائت ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں چونکہ وہ سورج مخی کا وشہ اسی جلے کے اندر ہوئے اور اس میں ہماری باتچیت کا پہلا ایک دور چلا ہے اس کے بعد ہم نے کچھ نرنے بھی کر کے ان کو سنایا ہے بتایا ہے اور ہم نے چونکہ ہیفٹ بھی 48 روپے میں خرید رہی ہے ہزار پیا ایک انٹریم سائیتہ کے روپ میں ہم نے جو یوجنا ہے ہماری 52 روپائی ہو جانا اس کے انتر ان کو دے رہے ہیں اور یہ بھی آس اچن دیا ہے کہ ہم اس ریٹ کو دیکھیں گے اور کسان کو کیسے ایم ایس پی کے نزدیک ریٹ ملے اس میں جیسے جیسے مارکٹ کا ریٹ پتا لگیا ویسے ویسے اس کی برپائی بھی کریں گے اور ایک بلکہ اور ہم نے یوجنا بہت پہلے سے ہفٹ کو بتائی تھی انہوں نے اپنا ایک پلان بنا لیا ہے کہ اس میں وہیں اسی کشتر کے اندر چار اکڑ ایریا میں ایک سورج مخی کا جو بیج ہے اس سے تیل اور نکال کر کے گھی بنانے کی پلانٹ لگایا جائے گا جو چار اکڑ میں ہوگا لگ بک بیس زار ٹن جو سورج مخی کا بیج ہے اس کی خریدنی کپیسٹی ہوگی تو اتنی بڑی ایک کپیسٹی کا جب یہ تیل میں لگے گی وہاں تو سوابہ بھی کہ وہاں کے کسانوں کو اس کا لاب ہوگا اور جو ایفیٹ جو ہے اس کو اپنے اپیوک کے لیے سر ایک کنفیوجن چل رہا ہے گھٹ بندن کو لے کر کیونکہ بیپ لب دیو جو پربھاری ہیں ان کا بھی بیان آیا کی اچانا سے پریم لتا جی میری دیدی بنیں گی تو آپ میں نے بتایا یہ سارے بیان آپ کو پتا ہے کل میں نے بھی اپنی اور سے جو کہا تھا وہ آپ کو سب پتا ہی ہے ہمارا گھٹ بندن چل رہا ہے ابھی چلے گا کوئی سمسیہ نہیں ہے پہلوانوں کا مداصر کیسے حل ہوگا دیکھیں اس ویشہ میں چوکے کیندر سرکار کا ویشہ ہے پہلوان ہمارے دلی کے ساتھ پاچت کر رہے ہیں بہت سا ہمارے جو انواق تھاکور ہیں کھیل منتری بھی چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کے بلیے سیٹل ہوگا کہیں کوئی سمسیہ نہیں ہے مکی منترین کا مکرام نے یہاں بھی ایک کرنا لوگ سبا کی ریلی ہے پچیس کو کیندرین کا منتر بھی آ رہے ہیں سنگے دیکھیں اب کیونکہ یہ سارے کارکم ہماری ٹیم جو اپردیش کی وہ دیکھ رہی ہے جیسے امیشہ جی کا ایک کارکم بنا ہے اور بھی کیندرین نیتاوں کے کارکم بنیں گے تو جو جو کارکم جہاں جاتے ہوں گے ان سب کارکموں کو سفلتہ پروہ کریں گے دس کی دس لوگ سوا میں یہ ریلیاں ہونے والی ہے اور تیس جون تک سمبوتہ سب ہو جائیں گی ایسا ایک کارکم بنا ہے اس میں سب جگہ آپ لوگوں کو جو جو نیتا آئیں گے جو جو وہ بولیں گے ایک آخری بات ابھی پکش کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ خود یہ ماحول کر رہے ہیں جو یہ گٹ بندن والی بات چل رہی ہے تاکہ مددوں سے بھٹکا جائے جو جنتہ کے مددیں یہ تو آپ بھی سب جانتے ہیں جنتہ بھی جانتی کون کیا بولتا ہے اگر وہ جب بولتے ہیں تو سب ٹھیک اور کوئی اور بولے تو ان کو کڑوا لگے یہ تو اچھا نہیں ہے نا آخر لوگ تنتر میں جب وہ کہتے ہیں کہ بولنے کے آزادی سب کو ہے تو بولنے کے آزادی کا اپیوگ سب کر رہے ہیں اس ناتے سے جو ہوگا وہ سب کے سامنے آئے گا مکہ مددلی آپ کی سرکار کے اندر پورٹل کی کافی یوجنا شروع ہی ہیں پورٹل سے آسان جو سویدہ ملی ہیں اس پر آپ کا بھی بیان آئی تاکہ پورٹل سرکار نام دیا گیا ہے اس پر کیا میرا تو کہنا کہ جتنا یہ بولیں گے ببخش کے لوگ اتنا ہم کو لاب ہے کیونکہ پورٹل آخر نہ تو ملے لیے ہے نہ ببخش کے لیے ہے یہ پورٹل سارے جنتہ کے لیے ہیں اگر جنتہ کو اس میں لاب ملے گا اور وہ اس کو علاوچنا کریں گے تو بھکتیں گے اور جنتہ کو اس کا لاب نہیں ملے گا پھر وہ بولیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا لیکن لاب کس کو ہے لاب جنتہ کو ہے تو جنتہ کے لاب کے لیے اپنے اپنے سٹینڈ پر سب ہیں ہم نے پورٹل جتنے بنایا ہے جنتہ ہتنے بنائے ہیں جھر بیٹھے ان کو جنوں کا لاب ہوتا ہے اور کوئی ان کو چکر نہیں کٹنے پڑتے کارالیوں کے جگہ جگہ تو اس ناتے سے جنتہ تو اس کا بہت سکھ محسوس کر رہی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں اس میں ہمارے جو دلال ہمارے جو کمیشن ایجنٹر وہ بیغار ہو جائیں گے کیونکہ دھول کپڑی ہے جتنے ان کے تھے سب کے ہم نے کھونٹے پر ٹنگوا دیا اس لیے جو تھے اور جو وار بار بیروزگاری کا بھی علاپتے ہیں وہ کیونکہ انہی لوگوں کے کارالے سے علاپتے ہیں کہ ان کے سارے اردگیرد دائمہ جو لوگ رہتے ہیں سب بیروزگار ہو گئے ان کو کچھ ملتا نہیں ہے اس لیے یہ ساری سمسیاں جو ہیں جنتہ کی ایک سدور ہو رہی ہیں جنتہ کو ایک سہولت مل رہی ہے ایک ease of living کا ایک ہم نے جو ٹارگٹ تے کیا ہے اس کے ادھار پر مانگے بڑھ رہے ہیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد